السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی دلچسپ خوبصورت اور بہترین اور شاندار تعبیر والے گیارہ خواب اور ان کی تعبیر اور مننگ آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایسے خواب ہیں جن کو دیکھنے کے بعد خواب دیکھنے والے کی عارض اور تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایسے خواب روزانہ نظر آیا کریں کیا ہیں وہ خواب اس میں سے پہلا خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم جو نبی گزرے ہیں اور انتہائی حسین اور جمیل نبی گزرے ہیں اللہ تعالی نے ان کی امتیازی شان حسن اور جمال ہی رکھا تھا اگر کسی نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو دیکھا تو اس کا کیا مطلب کیا مننگ اور تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کسی نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکلوں پریشانیوں سے حالات سے گزرنے کے بعد اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت اور احترام اور مقام اور شان پائے گا بہت زیادہ اس کو اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا اس کے اوپر انائتیں اور نوازشیں ہوں گی یوں تو تمام کے تمام انبیاء اولیاء اتقیاء کو دیکھنا خواب میں اچھا ہی ہوتا ہے اور ان کی تعبیر بہترین ہی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو اگر کسی نے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے دوسرا خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو یہ بہترین خواب ہے اور ایسا خواب ہے کہ آپ تمنا کریں گے بار بار اس طریقے کا خواب نظر آئے اس کی مننگ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا زندگی میں ریل زندگی میں سنتوں پر عمل کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا کون ہوگا ایسا مسلمان جو یہ نہ چاہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزرے ہر مسلمان چاہے گا اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے تیسرا خواب ہے وضو کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا امانت دار ہوگا خیانت نہیں ہوگی بلکہ امانت دار ہوگا اور اسی طریقے پر گناہوں سے توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی فکر اس کے اوپر سوار ہوگی یہ بھی بہترین اور عظیم الشان خواب ہے چوتھا خواب ہے خواب میں پاکی حاصل کرنا نہانا یا وضو کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو پاکی حاصل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے اجتناب کرے گا گناہوں سے بچے گا اور جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی تلافی کے لیے صلاة التوبہ وغیرہ کے ذریعے سے معافی کی کوشش کرے گا تو یہ بھی بہترین اور عظیم الشان خواب ہیں پانچوہ خواب ہے والدین کو دیکھنا اگر کسی شخص نے اپنے مرہوم یا زندہ والدین کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مشکلیں آسان ہوں گی اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کی اس کے کاموں میں اس کی تمام حالات میں اس کے کاروبار میں مدد فرمائے گا والدین بہت عظیم الشان نعمت ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے اور ان کا خواب میں دیکھنا بھی بہترین علامت ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی پہچان ہوا کرتا ہے چھٹا خواب ہے خواب میں لکھنا کسی شخص نے خواب میں لکھتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ لکھ رہا ہے کچھ اگر کوئی رائٹنگ کرتے ہوئے لکھتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور اس بات کی نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اقل مند ہے دانش مند ہوگا دانا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سوج بوجھ اور اقل سلیم سے نوازے گا تو یہ بھی اچھا خواب ہوتا ہے ساتوہ خواب ہے موٹی فربا گائے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں موٹی فربا گائے دیکھی ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہوتا ہے اور اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں خوب ترقی ہوگی کاروباری اعتبار سے بہت آگے بڑھے گا اور اللہ کی جانب سے اس کو عزت سے سربلندی اور سرخروزی اور سرفرازی سے نوازا جائے گا آٹھوہ خواب ہے اپنے مقصد میں اپنی پلاننگ میں کامیاب ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی جو دلی تمنا اور آرزو تھی خواب میں وہ پوری ہوگئی اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ پلاننگ اس کی وہ دلی مراد اور مقصد حقیقی زندگی میں بھی پورا ہو جائے گا یعنی یہ بھی بہترین خواب ہیں نوہ خواب ہیں قربانی کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قربانی کا گوشت کھا رہا ہے یا اس نے قربانی کا گوشت کھایا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے حلال روزی ملنے اور خوشی اور راحت والی زندگی عزت اور بزرگی والی زندگی ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے دسوہ خواب ہیں فرشتہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کسی فرشتے کو دیکھا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کیا مطلب یا یوں کہلی یہ تعبیر اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ ہدایت پائے گا گناہوں سے بچے گا اللہ کی جانب سے حلال روزی سے اس کو کسرت سے نوازا جائے گا گیاروہ اور آخری خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو غمگین اور پریشان دیکھنا اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں بہت پریشان ٹینشن میں غمگین دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ حقیقی زندگی میں اگر اس کی کوئی ٹینشن پریشانی غم رنج چل رہا ہوگا تو اس سے وہ نجات پائے گا غموں سے آزاد ہوگا اور بہت جلدی اس کے مقدر میں اللہ کی جانب سے بہت ساری خوشیوں سے اس کو نوازا جائے گا تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق گیارہ خوبصورت اچھی تعبیر والے تاخواب بیان کیے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستو ان سے شیئر کیجئے اس کے علاوہ آپ اپنے بھی کسی خواب کی تعبیر اگر ہم سے جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں یہ بتائیں خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک باتیں ہم سے شیئر کر دیں اپنا خواب ہماری کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعا ہم کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ